بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج ہم حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے آپ کا اسم گرامی ابو محفوظ معروف بن فیروز کرخی ہے بڑے مستجاب و دعوات تھے لوگ ان کی قبر مبارک کے توسل سے شفا پاتے تھے آپ حضرت امام علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام کے ازاد کردہ غلام تھے شیخ معروف کرخی کی ولادت مقام کرخ میں ہوئی آپ کا نام اسد الدین ہے لیکن معروف کرخی کی نام سے مشہور ہے آپ کی کنیت ابو محفوظ ہے آپ کے والدیں ماجد کا نام فیروز ہے ابتدا میں معروف کرخی گہر مسلم تھے مگر بچپن ہی سے آپ کے قلب و جگر میں اسلام کی تڑپ اور جوش و عقیدت موجود تھی آپ مسلمان بچوں کے ساتھ نماز پڑھتے اور ماں واپ کو اسلام کی ترغیب دیتے رہتے آپ کے والدین نے ایک مسیحی معلم کے پاس آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا دیا اس معلم نے پہلے آپ سے سوال کیا کہ بچے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں آپ نے کہا میں میرے والد اور میری والدہ کل تین افراد ہیں وہ کہنے لگا تو تم کہو یعنی عیسیٰ تین خداوں میں سے تیسرا ہے آپ فرماتے ہیں میری غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ایک کے سوا دوسرے کو رب مانوں اس لیے میں نے فورا انکار کر دیا اس پر معلم نے مجھ کو مارنا شروع کیا وہ جس شدت سے مارتا میں اسی جرر سے انکار کرتا آخر آجز ہو کر اس نے میرے والدین سے کہا کہ اس کو قید کر دو تین روز تک قید میں رہا اور ہر روز ایک روٹی ملتی تھی مگر میں نے اس کو چھوا تک نہیں جب مجھے وہاں سے نکالا گیا تو میں بھاگ گیا چونکہ میں والدین کا ایک ہی بیٹا تھا اس لیے میری جدائی سے انہیں سخت رنج ہوا وہ کہنے لگے ہمارا بیٹا جہاں بھی گیا ہے ہمارے پاس لوٹ تو آئے وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے کہ ہم بھی اس کی اسی کے ساتھ اپنا دین تبدیل کر دیں گے جب میں امام علی رضا کے دستیں بارے پر داخل اسلام ہو کر امان کی انمول دولت کو اپنے سینے سے لگائے گھر واپس ہوا میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میرے والدین بھی مسلمان ہو گئے آپ نے مکمل تعلیم و تربیت امام علی رضا علیہ السلام کے زیر سایہ پائی اور فقہ حنفی کے عظیم پیشوہ امام عظم ابو حنیفہ سے بھی علم دین حاصل کیا آپ اکثر نفس سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے چھوڑ تاکہ تجھے بھی چھٹکارہ مل جائے فرمایا کہ اس بات سے ڈرتے رہو کہ خدا کی نظریں تم پر ہیں حضرت سری سقدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو خواہ میں دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ عرش کے نیچے ہیں اور اللہ تعالی ملائکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں معروف کرخی ہیں اور یہ میری محبت کے نشاہ میں چور ہے اب میرے ساتھ ملاقات کے بغیر خوش میں نہیں آئے گا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے دعوت تائی کے کسی مرید نے کہا خبردار عمل نہ چھوڑنا کیونکہ یہی عمل تجھے اللہ تعالی کی رضا کے قریب کر دے گا میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے فرمایا ہر وقت اللہ تعالی کی عطاعت میں رہنا مسلمانوں کی خدمت کرنا اور ان کے لئے خلوص دل سے بھلائی چاہنا حضرت محمد بن الحسین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کو بعد از وصال خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے معاف فرما دیا ہے پھر پوچھا کیا آپ کے زہد اور پہرہیزگاری کی وجہ سے معاف فرمایا ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس لیے کہ میں نے حضرت ابن سماک کی نصیحت کو قبول کیا تھا فقر کو اختیار کیا اور فقیروں سے محبت کی تھی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کوفہ سے گزر رہا تھا ابن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے میں بھی ان کے پاس کھڑا ہو گیا انہوں نے دورانے واز فرمایا جس نے اللہ تعالی سے پوری طرح مو پھیر لیا اللہ تعالی اس سے تھوڑا سا مو پھیر لیتے ہیں اور جو دل سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف پورے متوجہ ہوتے ہیں اور تمام دنیا کی توجہ اس کی طرف پھیر دیتے ہیں اور جو کبھی اللہ تعالی کی طرف اور کبھی دنیا کی طرف متوجہ ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی کسی نہ کسی وقت اس پر رحم فرما دے اس کلام کا مجھ پر بہت اثر ہوا لہٰذا میں نے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوا اور بعد میں اپنے آقا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت کے سوا سب کچھ ترک کر دیا میں نے اس کا ذکر آقا سے کیا تو انہوں نے فرمایا اگر تو اس نصیحت پر عمل کرے تو یہی تیرے لیے کافی ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا گزر ایک سکاہ پر ہوا وہ کہہ رہا تھا جو میرا پانی پیے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی حضرت معروف کرخی اس دن روزے سے تھے آپ نے آگے بڑھ کر پانی پی لیا کسی نے کہا آپ کا تو روزہ تھا فرمایا ہاں روزہ تھا مگر اس کی دعا کی امید میں میں نے ایسا کیا ہے روزہ پھر رکھ لوں گا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جب قریب الموت تھے تو کہا گیا کچھ وسیحت کریں تو فرمایا جب مر جاؤں تو میری کمیز کو خیرات کر دینا کیونکہ جس طرح دنیا میں ننگا آیا تھا اسی طرح ننگا جانا چاہتا ہوں ناظرین حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے شیوع کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے پہلا سلسلہ حضرت شیخ اسد دو دین معروف کرخی ان سے اوپر حضرت شیخ ابو سلیمان دعوت دائی ان سے اوپر حضرت خواجہ ابو نصر حبیب عجمی ان سے اوپر حضرت خواجہ حسن بسری پھر سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آقا علیہ السلام اور دوسرا سلسلہ آپ کے شیوع کا کچھ اس طرح سے ہے حضرت شیخ اسد دین معروف کرخی حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام حضرت سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت شیخ قاسم بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرا سلسلہ آپ کے شیوع کا وہ کچھ اس طرح سے ہے حضرت معروف کرخی ان سے اوپر حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام پھر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پھر سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سیدنا امام محمد باکر علیہ السلام سیدنا امام زین الابدین علیہ السلام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سیدنا علی المرتضی علیہ السلام اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھا سلسلہ آپ کا اس طرح سے ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے اوپر سیدنا امام علی رضا علیہ السلام سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت شیخ آسم بن عبدالسامد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شیخ عبدالرحمن صاحب حق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا وسال شریف دو محرم الحرام دو سو ہجری کو ہوا آپ کا مزار شریف بغداد مولا میں زیارتگاہ خلائق ہے خطیب بغدادی فرماتے ہیں آپ کی قبر مبارک حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہونے کے لیے مجرب ہے